موسم کے حوالے سے خبر یہ ہے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی نوی سنا دی ہے لاہور سمی دیگر شہروں میں اکیس سے چوبیس مارچ کے دوران بادل برسنے کا امکان ہے دوسری جانے ڈاکٹرز نے خانسی، نزلہ، زکام اور دیگر بیماریوں سے بسنے کے لیے ماسک پہنے کی تلقین کر دی ہے سجاد حسین کی ائرپورٹ دیکھئے محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کی پیشگوئی کر دی محکمہ موسمیات اور پی ڈی ایم اے کی ریپورٹ کے مطابق اکیس سے چوبیس مارچ کے دوران لاہور، اسلام آباد، مری، راولپینڈی، اٹک چکوال، جہلم، گجرامالا اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان ہے پی ڈی ایم اے کے مطابق تیز بارش کے باعث لاہور، اسلام آباد اور راولپینڈی میں نشیبی علاقے زیر آب آنے کا بھی خدشہ ہے بائیس سے چوبیس مارچ کو مصلہ دھار بارشوں سے ڈی جی خان، اسلام آباد اور راولپینڈی کے ندینالوں میں تغیانی کا بھی خطرہ ہے دوسری جانب موسم میں ممکنہ تبدیلی پر میو ہسپتال کے کنسلٹنٹ ڈاکٹر سلمان کازمی کا کہنا ہے کہ ناک کان اور گلے کے مریض زیادہ آ رہے ہیں ممکنہ بارشوں سے ڈینگی کے پھیلاؤ کا خطرہ بھی موجود ہے جیسے جیسے موسم میں تبدیلی آ رہی ہیں ویسے ناک کان گلے کے مریضوں میں اضافہ ہوا ہے کچھ لوگ نمونیا کی شکایت کے ساتھ بھی آ رہے ہیں انفلوینزا کے کچھ کیسز ہیں کوویٹ کے کیسز میں بھی تھوڑا اضافہ ہے اور اس کے علاوہ مچھر بہت زیادہ ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بارشیں جو تھوڑی سی ہوئی ہیں اسے مچھر بہت زیادہ باہر آیا ہے اور اگر لوگ احتیاط نہیں کریں گے تو ڈینگی کے کیسز اور ملیریے کے کیسز بھی بڑھ سکتے ہیں یہ سارا کچھ ایک موسم کی تبدیلی اور ساتھ تھوڑا پولیوشن کا افیکٹ ہے جس کے لیے لوگوں کو چاہیے کہ ماسک کا استعمال لازمی کریں میک میں موسمیات پی ڈی ایمیں اور ڈاکٹرز کی ہدایات کو مد نظر رکھتے ہوئے شہریوں کے لیے ماسک کا پہننا انتہائی ضروری ہے کیمرہ ٹیم کے ساتھ سجاد حسین لاہور نیوز